بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب علماس امی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب خالد بن ولید کی کس نمبر اٹھارہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آئیے شروع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ ہی میں موجود تھے کہ بعض بڑے قبائل نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا پس حضور نے بہتر خیال کیا کہ مکہ کے اردگرد مقیم قبائل کے پاس لشکر بھیج کے ان سے اسلام قبول کرنے کو کہا جائے اس سلسلے میں نبی کریم نے اپنے قیام مکہ کے دوران ساڑھے تین سو مہاجر انصار اور بنو سلیم کے مجاہدین کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا اور ایک روایت کے مطابق انہیں قتال سے منع فرمایا چونکہ بنو جزیمہ میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اس لیے اس کا ذکر تفصیل سے کیا جا رہا ہے تاریخی اسلام میں اس واقعے کو بہت اچھالا گیا ہے اور اس کی موافقت اور مخالفت میں اس قدر دلائل دیئے گئے ہیں کہ حقیقت تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ تاریخی واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے شوال سن آٹھ ہجری میں خالد بن ولید ساڑھے تین سو مجاہدین کے ساتھ بنو جزیمہ کی طرف روانہ ہوئی یہ قبیلہ چشمہ نحمیسہ کے پاس آباد تھا اس چشمہ پر پہنچ کے خالد بن ولید نے اس قبیلے کے افراد کو طلب کیا جب وہ حاضر ہو گئے تو انہیں حکم دیا گیا ہتھیار رکھ دو کیونکہ قریشی مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیئے اس کے بعد خالد نے ان کی مشکے کسنے کا حکم دیا اور ان میں سے بعض کو قتل کرا دیا تاریخوں میں یہ باتیں اس انداز سے درج کی گئی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی سب سے پہلے تو یہ کہ خالد بن ولید کا بنو جزیمہ سے یہ کہنا کہ وہ ہتھیار اس وضع سے ڈال دیں کیونکہ قریشی مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے کچھ بے تکاسہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ کسی قبیلہ کو اسلام لانے کے لیے قریشی مکہ کے مسلمان ہونے کا جواز پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا دوسرے یہ کہ اگر خالد بن ولید نے نے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور انہوں نے ہتھیار رکھ دیے تو پھر ان کی مشکے کسنے اور بعض کو قتل کرنے کا کیا جواز تھا اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب اس واقعے کے اطلاع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے آسمان کی جانے پاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں خالد کے فعل سے بریضیمہ ہوں تمام تواریخی شواہد سے قطع نظر حضور کا یہ فرمانا کہ اے اللہ میں خالد کے اس فعل سے بریضیمہ ہوں اس بات کا ثبوت ہے کہ بنو جزیمہ کے افراد خالد بن ولید کے حکم سے قتل کیے گئے اور وہ غلط قتل کیے گئے کیونکہ تاریخیں غلط ہو سکتی ہیں مگر فرمان رسول کے غلط ہونے کا تصور کرنا ہی کفر ہے پس یہ ثابت ہوا کہ خالد بن ولید نے بنو جزیمہ کے آدمیوں کو قتل کرنے کا غلط حکم دیا تھا اور یہ حکم کیوں دیا گیا اس کی وجہ بخاری نے بیان کی ہے جو کرینے قیاس بلکہ درست ہے خالد بن ولید کے ساتھ جو دستہ بنو جزیمہ کی طرف بھیجا گیا تھا اس میں دو صحابی بھی شامل تھے ایک ابن عم اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف امام بخاری نے یہ روایت جناب ابن عمر کی زبان سے بیان کی ہے ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا انہوں نے وہاں پہنچ کے انہیں اسلام کی دعوت دی بنو جزیمہ نے بجائے اس کے کہ وہ جواب میں اسلمنا یعنی ہم اسلام لائے کہتے سبانا سبانا ہم صابی ہوگے کہنا شروع کر دیا اللہ ماں بدر اینی شاعر بخاری لکھتے ہیں سبانا سبا سے ہے جس کے معنی ایک دین سے نکل کر دوسری دین میں داخل ہونے کے ہیں قریش ہر اس شخص کو جو مسلمان ہو جاتا تھا اسابی کہا کرتے تھے جب خالد بن ولید کے جواب میں بنو جزیمہ نے سبانا سبانا کہا تو حضرت ابن عمر نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہی ہیں لیکن خالد بن ولید نے ان الفاظ کو کافی نہ جانا وہ ان کے موں سے اسلام کا لفظ صاف طور پر سننا چاہتے تھے خطابی کہتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ خالد بن ولید کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جزیمہ نے اسلام کا لفظ چھوڑ کے سبا کا لفظ اختیار کیا ممکن ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا ہو کہ یہ لوگ لفظ سبا اسلام سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہی ہیں اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہی ہیں اسی لئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا رسول اللہ خالد پر اس لئے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جلدی کیوں کی اور معاملہ فہمی سے کام کیوں نہ لیا امام ابن تمیمہ اللامہ عینی ابن حجر وغیرہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا وہ غلط فہمی کی وجہ سے کیا اور بن جزیمہ کے چند آدمی قتل کر کے انہوں نے اپنے کسی دیرینہ جھگڑے کا انتقام ہرگز نہیں لیا جیسا کہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں پھر یہ کہ حضور اکراند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو کوئی سزا نہیں دی انہیں ان کے اہدے پر برقرار رکھا اور آئندہ حضور کی حیات مبارکہ کے دوران بھی خالد نے بحیثیت ایک سردار کے کئی جنگوں میں کارہائنمایہ سر انجام دیئے بعد میں جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی مرتضی کو بنو جزیمہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خالد بن ولید نے یہ اقدام ایک غلط فہمی کے تحت کیا تھا جسے ماب فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون بہا کی رقم ادا فرما دی تھی آخری بات یہ کہ حضرت خالد بن ولید جیسے انسان سے جس کی تمام عم فوجی آداب کے تحت گزری تھی ان سے صبر و تحمل اور معاملہ پر ضرورت سے زیادہ سوچ و بچار کی توقع رکھنا شاید درست نہ ہوگا غصہ اور خشون ان کے مزاج میں سرائت کر گئے تھے ان کے خیال میں اسلام قبول کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ انسان اسلام کا اقرار کرتے ہوئے زبان سے بھی اسلام کا لفظ صاف صاف ادا کرے چونکہ بنو جزیمہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ہتھار ڈھالے میں بھی ذرا پسو پیش کیا تھا اس لئے آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا فتح مکہ کے بعد عرب کے بہت سے قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا لیکن حوازن اور بنو سقیف کے دو بڑے قبائل نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کو شکست دے دیں تو اہل مکہ کے جتنے باغات اور جاگیریں تائف میں ہیں وہ سب ان کے قبضہ میں آ جائیں گی حوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھی یہ قبیلہ حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن اعلان بن علیاس بن مذر کی جانب منصوب تھا قبیلہ حوازن والے یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے اس بط شکنی کا انتقام لیں جو انہوں نے بیت اللہ سے بط ہٹوا کر کی تھی چنانچہ اس قبیلہ نے بنی مذر اور بنی حلال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح ان تمام قبائل کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہوگی اب یہ اس لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وادیہ ہنین میں پہنچ کے قیام کیا وادیہ ہنین مکہ اور تائف کے درمیان واقعہ ہے اس لشکر کا سردار مالک بن آف ایک تیس سالہ جوان تھا اس کے حکم پر ان قبائل نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ کوئی شخص میدان سے پیچھ دکھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان قبائل کے بد ارادوں کی خبر ملی تو آپ نے دریافتحال کے لیے عبداللہ بن ابی حضر سلمہ کو جاسوس کے طور پر ان کی طرف بھیجا عبداللہ بڑی تیزی سے ادھر گئے اور اسی تیزی سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ حوازن بن سقیف اور دیگر قبائل جن کی مضموعی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے وہ لشکر اسلام سے مقابلہ کے لیے وادی حنین میں خیم ازن ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطراف کعبہ اور سرزمین حرم پر خون رزی نہیں چاہتے تھے اس لیے آپ بروز ہفتہ چھے شوال سن آٹھ ہجری کو ان قبائل کی سرکوبی کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ دس ہزار کے لشکر کے علاوہ دو ہزار اہل مکہ بھی تھے جو مالِ غنیمت کے خیال سے یا پھر قومی اسبیت کی وجہ سے ساتھ ہو گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سو سواروں کے ہمراہ متین کیا تھا خالد کے یہ تمام سوار سوائے ابن حاتم کے سب کے سب بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکلتے وقت خالد کو ان کے دستہ کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا تھا اور خالد جہرانہ تک مقدم الجیش پر متین رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چوتھے روز منگل کو شام کے وقت ہنین کے مقام پر پہنچ گئے لشکر اسلام تعداد میں دشمن سے تین گناہ تھا اور ان کے پاس اسلح بھی کسرت سے تھا اسی وجہ سے ان میں غرور اور تفاخر پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اور تکبر اللہ کو قطعی پسند نہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد احادیث کے ذریعے مسلمانوں کو غرور کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ جب آپ کے کانوں تک لشکر کی یہ پروغرور آواز پہنچی تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا دشمن نے زبردست قسم کی صفبندی کی تھی ان کے لشکر کے آگے سوار ان کے پیچھے پیادے ان کے اکب میں عورتوں کی کتارے ہر بھیڑ بکری اونٹ اور دہرے مویشی تھے دشمن کے لشکر کا سپاہ سالار مالک بن آف بڑا ذہین اور سمجھدار نوجوان تھا اس نے پیش بندی کے طور پر تمام راستوں اور ناکوں پر تیر انداز دستے مقرر کر دیئے تھے تاکہ جس وقت مسلمان لشکر بے خبری کے عالم میں وہاں پہنچے تو اسے تیروں پر رکھ لیا جائے اور اسے اتنا موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ جنگ کے لیے ضروری صفبندی کر سکے مالک بن آف کی یقل مندی کام آئی چنانچہ جس وقت لشکر اسلام صبح کے دھندلکے میں بعض تواریخ کے مطابق شام کے دھندلکے میں وادیہ ہنین میں اترا تو اس پر اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور دشمن کے دستوں نے اس پر شدید حملہ کر دیا اس بلائے ناغہانی سے مسلمان گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے ظاہر ہے کہ خالد کا سو سواروں کا دستہ جو سب سے آگے تھا سب سے پہلے اسی پر دشمن کی تیروں کی بار پڑی اور ان کے گھوڑے مو گھوما کر مکہ کی طرف بھاگنے لگے غزوہ ہنین کے موقع پر مسلمانوں کی جو بری حالت ہوئی اس کا نقشہ کلام پاک نے اس طرح کھینچا ہے اے مسلمانوں یاد کرو ہنین کے دن کو جب تم اپنی کسرت پر نازان تھے لیکن کوئی چیز بھی تمہارے کام نہ آ سکی زمین اپنی فراقی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیچھ دکھا کر بھاگ نکلے بھاگنے والوں میں اہل مکہ کے دو ہزار وہ سوار اور پیادے بھی تھے جو مالِ غنیمت کے حصول کیلئے لشکرِ اسلام کے ساتھ ہو لئے تھے وہ بھاگ کے جدر جاتے ادھر ہی ان پر تیر برسنے لگتے پھر تو یہ حال ہوا کہ گویا زمین ان کے لئے سکڑ گئی اور پناہ کا کوئی گوشہ باتی نہ رہا ان حمد شکن لمحات میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے چند صحابہ کے اور کوئی نہ رہ گیا تھا ان صحابہ اکرام میں جنابِ ابو بکر صدیق جنابِ ام جنابِ علی مرتزا جنابِ عباس جنابِ ابو صفیان بن حارس فضل بن عباس ربیہ بن عباس اسامہ بن زید اور ایمن بن ام ایمن شامل تھے اس کڑے اور سخت آزمائش کے وقت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمالِ پامردگی اور بے پناہ استقلال کا مظاہرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا اور پکارا یا معاشرِ الانسار اس کے جواب میں آواز آئی لبیک اس نازک وقت میں آپ اپنے خچر جس کا نام دلدل تھا سے اتر پڑے اور جلالِ نبوت میں فرمایا انا نبی لا قضب میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے انا ابنِ عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضرتِ عباس کی آواز بڑی پارٹ دار تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مہاجرین اور انسار کو آواز دو جنابِ عباس نے بلند آواز سے پکارا اے گروہِ انسار اے بیتِ رزوان والو حضرتِ عباس کی آواز جب مسلمانوں کے کانوں میں پہنچی جو اس وقت گھبرا کر پسپا ہو رہے تھے تو وہ فوراں آواز کی طرف لپکے اور رسولِ خدا کے گرد جمع ہو گئے پھر مسلمانوں نے اس جوش و خروش اور بے جگری سے دشمنانِ اسلام پر ایسا زبردست عملہ کیا کہ ان کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اس غزوہ میں دشمن کے ستر آدمی مارے گئے ان میں ان کا ایک سردار دلخمار اور اس کا بھائی عثمان بن عبداللہ بھی شامل تھا دشمنوں کا سردارِ عالی مالک بن عوف اپنے قبیلہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ کے طائف کے قلعہ میں محسور ہو گیا شکست خردہ فوج کا تیسرا حصہ یعنی قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے اہل و ایال اور مال و ذر کے ساتھ قلعہ اوتاس میں جا کے پناہ گزین ہو گئے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خالد بن ولید بھی ان لوگوں میں موجود تھے یا نہیں جو اس افرہ تفریق عالم میں بدستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اس لیے کہ حضرت خالد کا دستہ جس میں بنو سلیم کے آدمی تھے سب سے آگے تھا اور تیروں کی بارش سب سے پہلے اسی پر ہوئی تاریخ کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ حضرت خالد ان لوگوں کے ساتھ تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود رہے حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو سلیم کے ایک سو سواروں کے سردار تھے اور ہراول دستے کے طور پر لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے چنانچہ جب ان پر تیروں کی اچانک بارش ہوئی تو انہوں نے فوراں تیروں کے اس بارش سے بچنے کے لیے اپنے اونٹھ موڑے میدان جنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سامنے سے دباؤ بڑھ جائے تو کچھ دیر کے لیے مسلحتاں پسپا ہونا پڑتا ہے حضرت خالد بھی پیچھے ہٹے مگر فوراں ہی ان کے کانوں میں حضرت عباس کی گرجدار آواز پہنچی اس آواز کو سنتے ہی حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اونٹھوں کا رخ آواز کی سنت کر دیا مگر تیر اس قدر تیزی سے برس رہے تھے کہ اونٹ بے قابو ہو رہے تھے اور سامنے کی طرف گردن نہ گھوماتے تھے ایسے وقت میں اس بہادر سالار نے اپنی تلوار سے ہی اپنے اونٹ کی گردن کارٹی اور کوت کر اس سے الگ ہو گئے یہی ترکیب ان کے دوسرے سواروں نے بھی کی اور وہ سب کے سب پاپیادہ بے تحاشہ حضرت عباس کی آواز کی طرف دوڑ پڑے جس وقت یہ پیدل دستاج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تھا حضرت خالد آواز سنتے ہی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اس وقتی اور مجبوری کے تحت پسپائی کی جسے بعض لوگوں نے بھادنے کا نام دیا ہے ایسی تلافی کر دی کہ لوگ اش اش کر اٹھے واپس آنے کے بعد حضرت خالد اور ان کے دستے کے سوار جو اب سب کے سب پیدل تھے دشمن پر اس قدر زبردست حملہ کیا کہ ان کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی حضرت خالد کے غیز و غزب کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے جو آتا تھا مارا جاتا تھا اس عالم میں ان کے ہاتھوں سے دو ایک عورتیں بھی قتل ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک آدمی کے ذریعے حضرت خالد کو عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا حضرت خالد اس غزبہ میں زخمی ہو گئے تھے حضور کو حضرت خالد سے جو لگاؤ تھا اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ خود حضرت خالد کو دیکھنے کیلئے تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے ساتھیوں کو ان کی تیمارداری کیلئے مختلف ہدایات دی جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کا سپاہ سالار مالک بن عوف شکست خردہ لشکر کے ساتھ تائف کے قلعہ میں جا چھپا تھا اور اب اس نے ایک نئی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے مالک انیمت جہرانہ بھیجوا دیا اور خود لشکر لے کر تائف پہنچے تائف مکہ سے ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر حجاز کا دوسرا بڑا شہر تھا یہ شہر ستہ سمندر سے تین ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے اور اس کی آب و ہوا خوشکوار ہے تائف قبیلہ بن سکیف کا مسکن اور روسائے عرب کا شہر کہلاتا تھا شہر کے گرد ایک سر بفلک اور مضبوط فصیل تھی مالک بن عوف نے یہاں پہنچتے ہی فصیل کی مرمت کرائی اور قلعہ کے اندر ایک سال کے لیے سامانے خرد و نوش اکٹھا کر لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر تھا آپ نے وہاں پہنچتے ہی قلعہ کا محاصرہ کر لیا قلعہ بہت مضبوط تھا اس لئے محاصرے نے طول کھینچا حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کے ساتھ ساتھ تھے وہ اگرچہ زخمی تھے لیکن ان کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار خیمے سے نکل کر قلعہ کے سامنے جاتے اور نعرہ لگاتے حل من مبازر مجھ سے مقابلہ کرنے والا بھیجو لیکن ان کی للکار کا قلعہ پر سے کوئی جواب نہ دیا جاتا اور نہ ہی کوئی ان کے مقابلے پر نکلتا تھا ان کے بار بار للکار نے سے تنگا کر آخر بنو سکیف کا ایک سردار قلعہ کی دیوار پر آیا اور پکار کر بولا اے ابن ولید ہم میں سے کوئی شخص تمہارے مقابلے پر نہیں نکلے گا ہم اسی طرح قلعے میں مقیم رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس قدر سامان خرد و نوش ہے جو دو سال تک کافی ہوگا محسورین نے قلعہ سے تیر برسا کر مسلمانوں کا جانی نقصان کیا مسلمانوں نے قلعہ کی فصیل توڑنے کے لیے منجنیک اور دبابے کا بھی استعمال کیا لیکن اس وقت تک مسلمان ان آلات کے استعمال سے اچھی طرح واقف نہ تھے اس لیے فصیل کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے قلعہ طائف کا محاصرہ بیس دن تک جاری رہا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن ماویہ سے خصوصی مشورہ کیا اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا اس نے کہا لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہے تو پکڑی جائے گی اور اگر چھوڑ دی جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں اس لیے بہتر ہے آپ محاصرہ اٹھا لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے اردگرد اسلام پھیل چکا ہے اس لیے طائف کی حالت سمندر میں ایک جزیرے کیسی ہوگی اور وہ زیادہ دن تک الگ نہ رہ سکے گا اگر اس وقت اس پر سختی کی گئی تو دو طرفہ نقصان ہوگا محاصرہ اٹھا لینے کی صورت میں بنو سکیف میں مسلمانوں کے لیے رضا کارانہ طور پر جذبہ اطاعت ابرے گا اور ان کے دلوں میں اسلام کی خوبیاں اثر کیے بغیر نہ رہیں گی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا اس پر صحابہ اکرام نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بنو سکیف کے لیے بددعا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے خدا بنو سکیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس آنے کی توفیق اطا فرما غور کرنے کی بات ہے کہ جس ہستی کو خداوند نعمت نے سرابہ رحمت بنایا ہو اس کے لبوں سے کسی کیلئے بددعا کیسے نکل سکتی ہے محاصرہ اٹھانے کے بعد آپ جارانہ تشریف لائے جہاں حوازن کے قیدی اور مالِ غنیمت رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالِ غنیمت کی تقسیم کا حکم دیا تقسیم شروع ہوئی تو ایک منافق نے آواز دے کر کہا یہ خدای تقسیم نہیں ہے یہ آواز سن کر صحابہ اکرام کے چہرے غصہ سے تمتمہ اٹھے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں حضرت خالد بن ولید تلوار کھینچ کر بولے حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں آ حضرت نے فرمایا نہیں اسے کچھ نہ کہو شاید یہ نماز پڑھتا ہو اللہ اللہ کیا شانِ رحمت تھی آپ کو اسلام اور مسلمان کا کس قدر احترام تھا کہ ایک منافق سریحن مالِ غنیمت کی تقسیم پر ناجائز اعتراض کر رہا ہے یہ نظامِ تقسیم خود رسولِ خدا کا بنایا ہوا ہے صحابہِ کرام اس منافق کو قتل کرنے پر امادہ ہیں مگر آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیں اسے کچھ نہ کہو شاید یہ نماز پڑھتا ہو اور آج یہ حال ہے کہ ایک مذہبی جماعت کا پیشوہ دوسری جماعت کے پیشوہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا نماز پڑھتا ہے اور وہ اس لیے بے دھڑک اسے کافر کہہ دیتا ہے خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے اہل ہیں دراصل مالِ غنیمت کی تقسیم میں کوئی بے اعتدالی نہیں ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ان جدید الاسلام مسلمانوں کو جو شرفہِ مکہ میں سے تھے ان کی تعلیفِ قلوب کے خیال سے غنیمت کا کچھ حصہ زیادہ عطا فرمایا تھا اس پر بعض انصار نے اعتراض کیا اور صحابہِ کرام کو غصہ آ گیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے انصار خطبہ میں ارشاد فرمایا اے گروہِ انصار یہ تم لوگوں نے کیسی بات پیدا کر دی کہیں دلوں میں گرا تو نہیں پڑ گئی کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے خدا نے میرے ذریعے تمہاری ہدایت کی تم منتشر اور پراغندہ تھے خدا نے میرے ذریعے تمہیں اتفاق پیدا کیا تم مفلس تھے خدا نے میرے ذریعے تمہیں دولتمند بنایا خطبہ کے دوران انصار آپ کی ہر بات پر کہتے جاتے تھے خدا اور رسول کے ہم پر بہت احسان ہوں اس کے بعد آپ نے فرمایا با خدا اگر تم یوں کہو تو بے شک صحیح کہو گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ایسی حالت میں ہمارے پاس آئے تھے کہ تمام لوگوں نے تم کو جھٹلا دیا تھا پس ہم نے تم کو سچا سمجھا اور تم پر ایمان لائے تم بے جار و مددگار آئے اور ہم نے تمہاری مدد کی تم کو سب نے چھوڑ دیا ہم نے تمہاری غم خواری کی تم غریب و بے کس تھے ہم نے تمہیں پناہ دی تم بے چین تھے ہم نے تمہیں تسلی دی اے گروہ انصار کیا اس مردار دنیا کے لیے تم مجھ سے ناخش ہوئے جاتے ہو جس کو یعنی مالوی غنیمت کو میں نے زیف الاسلام اہل مکہ میں تعلیف قلوب کے گھر سے تقسیم کر دیا اور تمہارے ایمان کی پختگی پر اعتماد کر کے تم کو اس میں سے کم دیا اے گروہ انصار کیا تم اس پر خوش نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے وطن جاؤ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ تم جو لے کر جاؤ گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دوسرے لے کر جائیں گے میں تم لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا اور اگر کل جہاں کے آدمی ایک راستے پر چلیں اور تم ایک راستہ پر تو میں انصار ہی کے ساتھ چلوں گا اے میرے اللہ انصار اور ان کی اولاد پر رحم فرمانا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قبضہ پر انصار چیخ اٹھے کہ ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درکار ہیں فرت گریہ سے انصار کی داڑیاں بھیگ گئیں اور سب نے بیق آواز کہا ہم اپنے حصہ پر راضی ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانس ہی سے عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام بان کر روانہ ہوئے اور چھ زیکاد سن آٹھ ہجری کو عمرہ ادا کیا پھر آپ نے اتاب کو مکہ کا عامل اور موز بن جہل کو مولم دین بنایا اور خود انصار اور مہاجرین کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے آپ چوبیس زیکاد سن آٹھ ہجری بمطابق پندرہ مارچ سل چھ سو تیس کو مدینہ منورہ واپس پہنچے حضور نے انصار کے سامنے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ بھی فرمایا تھا میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا حضور کے اس جملہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو انصار مدینہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور سر آنکھوں پر بٹھایا تاریخ بتاتی ہے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کی دامے درمے سخنے مدد کی جہاں تک کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنی نصر ملکیت کا مالک بنایا روایت ہے کہ اس موقع پر کسی انصاری نے آن حضرت سے یہ عرص کیا کہ ہم لوگوں نے مسیبت کے وقت آپ کی ہر طرح مدد کی ہے مگر جب یہ مسیبت کے دن ختم ہو جائیں گے تو آپ پھر مکہ واپس چلے جائیں گے اور ہمیں بھول جائیں گے اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار پر واضح کر دیا تھا کہ ان کی خدمات کو وہ کبھی نہ بھلائیں گے اور حالات فاکتنے ہی کیوں نہ بدل جائیں مگر آپ مکہ واپس نہیں جائیں گے اور انتقال کے بعد آپ اپنا مدفن بھی مدینہ ہی میں بنانے کی وسیعت کرتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھلا وعدہ فرما لیا تھا اس لئے آپ مکہ صرف کسی ضرورت کے وقت جاتے تھے اور آپ نے اپنی تمام عمر مدینہ مہی میں گزار دی تو ناظرین یہ تھی آج کی قسط امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اپنے چینل کا بھی اللہ نگے بان